برادر شہزاد اعلا حضرت شہزاد اعلا حضرت حضور حامل درخان صاحب برادر شہزاد اکبر تھے انہوں نے ایک بڑا کمال کا کلام لکھا اس کلام کے اندر وہ کہتے ہیں کہ گناہگاروں کا روز ہے محشہ شفی خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دلہ نبی علیہ السلام ہوگا یہ حدیث پاک سنو آنے آپ کو حضرت نے فرمایا کہ شفاعت تو میری دلہن بنا دیا گیا شفاعت تو میری دلہن بنا دیا گیا شفاعت حضور کی دلہن ہے میرے اللہ نے محبوب سے فرمایا محبوب چاہو تو آدھی امت بکشوالو چاہو تو شفاعت لے لو تو آقا نے شفاعت قبول کی کیونکہ اس میں کسرت ہے کسرت ہے اس میں اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں میری شفاعت میری امت کے قبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے اچھو کے خریدار تو ہر جاپے ہیں آقا بدکار کہاں جاہیں جو تبیرہ نہیں حضور کی نظریں ہم پر ہیں میرے آقا کو بتا ہے نا کہ ایسے بھی آئیں گے کبھی رہ کرنے گناہ کرنے والے ہیں دیکھو کریں نا آقا یہاں پر آتے ہیں آقا کتنی محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں شرم نہیں ہے ہمیں حیاء نہیں ہے میرے آقا فرما کے اپنے صحابہ سے کہ میرا صحابہ میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لئے بہتر ہے میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لئے بہتر ہے عرض کی حضور دنیا میں رہنا بہتر تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم آپ کا دیدار کرتے رہیں گے واللہل کی ظلفے دیتے رہیں گے چشم مازاق کے نظارے کرتے رہیں گے آپ کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی گفتگو سنتے رہیں گے اپنے شبہ روز مہکاتے رہیں گے حضور جانا بہتر کیسے گے تو آقا فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی مرقدِ علی میں ہوں گا تو میرے امت کے عامال مجھ پر پیش ہوں گے جب کوئی نیک امتی اچھی عمل کرے گا فحمدتو میں اللہ کی حمد بیان کروں گا اور جب کوئی گناہگار امتی کا گناہوں برا عمال میرے پاس آئے تو میں مصطفیٰ اور اس کی بشش کی دعا کروں گا اتنا کون کس کو چاہتا ہے کوئی نہیں ہے ایسا جسا ہمارے آقا محبت کرتے ہیں واللہ ہمارے آقا بڑی محبت کرتے ہیں لیکن ہم نکم میں نالائک نمک حرام غلام اپنے آقا کی محبت کا جواب نہیں دے پارے ہم سے نماز نہیں پڑھ جاری ہے ہم سے حضر کی سنت تو سے محبت نہیں ہو رہی ہے ہم غیروں کے پیچھے پیچھے رہے ہیں ہم اغیار کے فیشن کے دیوانے ہو گئے ہیں ہم یہود و نسخارہ کی فیشنوں پر مر بٹے ہیں اپنے محبوں کے سنتے بھول گئے ہیں یاد رکھو میرے بھائیوں جتنی محبت حضور کرتے ہیں نام سے نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے سکے تو آونا ان کی محبت کا جواب بھی محبت سے میرے آلازہ فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا اللہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے ہر دم حضور کو یاد کیجئے حضور سے محبت کیجئے حضور کو یاد کرنے کے طریقے اسی وہی نہیں ہے کہ نانت خانی کریں ہم حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ حضور کی یاد ہے نماز پڑھیں گے نماز رب کے لیے پڑھیں گے عبادت رب کی ہوگی یاد حضور کی نماز رب کے لیے عدائیں حضور کی آقا سے فرمایا جائے حضور نماز کیسے پڑھیں آپ نے فرمایا کمار آئی تو ہونی جس تakah مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نماز رب کے لیے ہے عبادت رب کی ہے لیکن عدائیں مصطفیٰ کی ہیں یاد حضور کی ہیں پہلے ہیں ان کی یاد کہ پھائے جلا نماز یہ کہتی ہے آزان جو پچھلے پہر کی ہے پھر حضور کی چہرے کس سنت مبارکہ داڑی شریف جس کو سجانے کا حضور نے حکم دیا اس کو چہرے پہ سجائیں اس کو کٹھوکا کر گندی نالی میں نام آئیں اس چیز کو حضور نے چہرے پہ سجایا ہے وہ سجانے کا حکم دیا ہے میرے غلاموں یہ کیا ہے یہ قبر کا چراغ ہے میرے آلادہ فرماتے ہیں لہد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اس قبر کے چراغ کو اپنے آتے سے نہ بجھاؤ نہ بجھاؤ اور قبر میں جانے سے پہلے حضور کو مو دکھنے سے پہلے چہرہ تو ایسا بنا لو کہ حفیش نے دیکھ کر ہی کہیں کہ یہ تو حضور کا گلاہ میرے معبود تشریف فرما تھے دو شخص آئے جن کی داڑی نہیں تھی وہ موچیں بڑی بڑی جیسے ہی وہ آئے تو حضور نے چہرہ پھیر لیا جس سے حضور چہرہ پھیر لیا پھر اس کا ٹکانہ گدھتا خدا کی قسم جس سے حضور وہ پھیر لیا اس کا کوئی ٹکانہ نہیں تو کہیں ایسا نہ آؤ کہ قبر میں حضور آئیں اور دیکھ کر چہرہ پھیر لیا ہم کیا کریں گے اس کو کچھ نہیں ہوگا میرے بھائیو آج وقت ہے زندگی ہے سانسیں چل رہی ہیں خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھال محبوب سے پیار کریں حضور کی سنتوں سے خود خود سے جائیں حضور کو راضی کر لیں حضور راضی ہو جائے اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا اور اسی کا فرمان ہے کہ چاہتے ہو کہ اللہ محبوب بنالے ہمارے محبوب کی اطاعت کرو جو محبوب کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے گا تو آج سے یہ اہد کریں کہ انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز بابندی ہوگی انشاءاللہ اور حضور جس سنتوں سے محبت کریں گے اپنائیں گے اور ہر وہ دوستیاں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ ہر وہ سندت ہر وہ فرینڈشپ ہم ہر وہ سنگت لیں گے ہر وہ دوستی ہر وہ فرینڈ سیکل اپنائیں گے جو ہمیں نمازی بنا دے جو ہمیں حضور کا دیوانہ بنا دے ونہا یاد اکھو یہ کچھ کام نہیں ہے کچھ کام نہیں ہے نہ تمہاری قبر میں تمہارا دوست آج نہ تمہارے ماں باپ آئے گے ہاں آئے گا تو مدینہ والے حق آئے گا ہاں منا کا لال آئے گا اور اتنی محبت کرتے ہیں حضور اتنی محبت کرتے ہیں کہ قیامت کے قبر میں جب بندہ جائے گا اب فرشت کے آئیں گے سوال کرنے کے لیے منکر نقیر تو بندہ پریشان ہو جائے گا گھبرا جائے گا ان کی شکلیں دیکھ کے ڈر جائے گا جب آپ نہیں بن پرے گا تو میرے آقا آئیں گے کرم فرمائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں یہ نیا نیا ہے تمہاری شکل دیکھ کے ڈر گیا اس کو پتا ہے اس کا رب اللہ ہے حضور ہنٹ دیں گے وہ سنتے گا رب اللہ پھر فرشتیں پوچھیں گے ماں دینوں کا پھر وہ جواب نہیں بن پائے گا پھر حضور فرمائیں گے فرشتوں نیا نیا آیا ہے آج پہلی رات قبر میں اس کی تمہاری شکلیں دیکھ کے ڈر گیا ہے اس کو پتا ہے اس کا دین اسلام ہے کیسے اس سنے گا کہہ دین الاسلام ایسے آقا کہاں دونو گئے جو نہ بھولا غریبوں یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اور وہ لوگ کتنے غریب کتنے ظالم ہیں جو اسی آقا کی شان میں شان گھٹانے میں لے گئے ہوئے میرے امام کتنے ظالموں محبوب کا حق تھا یہی عشق کے بدلے عداوت کیجئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا دیں یاد اس کی اپنی عادت کیجئے میدانِ میشر میں جائیں گے میرے آقا کو پہلے ہی دکھا دیا گیا میراج کی رات جنت کا بھی مشہدہ کیا جہنم کو بھی دیکھا سارے معاملات دکھا دیئے گئے کہ جب ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہو تو محبوب کی یہ حالت نہ ہو پہلے ہی دکھا دیئے گئے اب میرے محبوب وہاں کرم کروانے کے لیے کرم فرمانے کے لیے موجود ہوں گے ہم لوگ نفسی نفسی میں رو رہے ہوں گے چھیک و پخار میں ہوں گے ایسے میں محبوبہ